اسلام علیکم ویلکم بیک میرے چینل گلناز ایکٹووٹیز جی تو آج میں پھر اپنی ایکٹووٹی لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جو کہ میری ایکٹووٹی ہے کشن کور جی ہاں میں نے کشن کور سلائی کیا تو سوچا آپ سب سے بھی شیئر کروں کہ کس طریقے سے شیئر اسے میں نے سلائی کیا ہے بہت آئیزی ویسے تیار کیا گیا ہے یہ کشن اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی لاجک نہیں ہے آپ بھی اپنے کشن ریڈی کر سکتی ہیں آسانی کے ساتھ تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کی جائیں گا اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ویڈیو واش کرنے سے پہلے سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں یہ میں نے کشن ریڈی کیا ہے اپنے سلائی کے لیے ہی کیونکہ میرا سلائی کرتی ہوں تو اسے یوز کرتی ہوں اس کا کور ریڈی کیا تھا سوچا آپ سب سے شیئر کروں جی تو کشن ریڈی کرنے کے لیے میں نے کوئی نیو کپڑا نہیں لیا سب سے بڑھ کر آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میرے پاس یہ پرانا ہی کپڑا موجود تھا دیکھیں جبکہ یہ سٹریچ ہوا تھا میں نے اسے ادھوڑ کر اسے سائیڈوں کی سلائییں کھول کر اسے دو حصوں میں تقسیم کر لیا اس کی تمام سلائی میں نے کھول لی تھی جیسا کہ آپ میری ویڈیو میں دیکھی رہے ہیں اپنے پرانے کپڑوں کو کارامت بنائیں اسے انہیں یوز میں لے کر آئیں آپ کو بہت اچھا حمل لگے گا اور ویل وڈ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ویل وڈ پرانی ہونے کے باوجود بھی پرانی نہیں ہوتی یہ نیو کی نیو ہی رہتی ہے اور نہیں رہتی اس میں چمک دھمک اس کی شائننگ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی سو میں نے بھی اس کو استعمال میں لیا اس کا کیا کہ میں نے یہ میری راؤنڈ تھی یہ گول کشن تھا اس کا کور دیکھیں جیسے کہ آپ کو مدر آئے رہا ہے خراب ہو چکا تھا تو اس کا مجھے بنانا تھا تو سب سے پہلے تو میں نے اس کے دو گول پر کا ہو نیچے کا حصہ اسی طریقے سے سیم کٹنگ کیا یہ آپ انچ ٹیپ سے مدر سے بھی کٹنگ کر سکتی ہیں لیکن جو بگنرز ہیں ان سے یہ گلائی نہیں ہوتی تو سو میں نے یہ انچ ٹیپ پہلے میں لگی تھی انچ ٹیپ سے کٹنگ کرنے انچ ٹیپ سے سکھانے پھر میں نے سوچا کہ جو بگنرز ہیں ان کے لئے پرابلم ہو جائے گی تیل چلیں اسے چھوڑیں نیو سٹائل سے دکھائیں تو میں نے نیو کیا کیا یہ دیکھیں یہ میں نے ایک چھوٹے تسلیت تھا یعنی کہ جتنی بھی آپ کا کشن کی گلائی ہو اس لحاظ سے آپ یہ لے سکتی ہیں میں نے یہ نشان کے طور پر یہ چیز لی اس کی منیجمنٹ کے لیے اور اسے اس طریقے سے کپڑے کے اوپر رکھ کر کٹنگ کر لیا اور کٹنگ دیکھیں بلکل میں نے نشان لگایا تھا اس کے بلکل برابر رکھا اس کا اضافی نہیں کٹنگ کیا سلائی کے لیے کیونکہ یہ ویلوٹ ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ویلوٹ جو ان سے ہیں یہ سٹریچبل کپڑا ہوتا ہے یہ کھچاؤ پیدا کرتا ہے یہ دیکھیں تو یہ سٹریچبل کپڑا تھا تو اس لیے میں نے اس کا سلائی کا حق نہیں رکھا پورا پورا سزیان کے کٹنگ کیا ہے کیونکہ سلائی میں اتنا نہیں جائے گا اور یہ ویلوٹ ہے تو کھچا ہو بڑھ کر بلکل سیٹ ہو جائے گا جن سے باقی کا میرا سائٹ سے کپڑا بچا کیونکہ میرے پاس تو وہ تھی سلاوہ کپڑا موجود تھا تو میں نے اسی سے کشن بنایا ہے تو سائٹ کا جن سے تھا میں نے یہ اس طریقے سے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو انچ کی تھی لیکن میں نے دھائی انچ کی پٹی کٹنگ کی ایک طرف سے میں نے سلائی کا حق رکھ لیا ہے سیکنڈ طرف سے نہیں کیونکہ یہ سٹریچیبل ہے تو اس لیے بلکل پرفیکٹ آئے گا تو دھائی انچ کی میں نے یہ پٹیاں کٹنگ کی سائٹ پہ لگانے کے لیے جو سائٹ سے کپڑا بچا تھا اس کے اور یہ جن سے گول میں نے کپڑا کٹنگ کیا یہ دو پیسز میں نے کٹنگ کیا ایک اوپر کی سائٹ کا پیس اور ایک سیکنڈ جو انچہ ہے وہ نیچے والی سائٹ کا پیس یعنی کہ دو حصوں میں میں نے اسے کٹنگ کر لیا اور جن سے ہیں یہ پٹیاں بھی سائٹ کی کٹنگ کر لی جتنا میں نے پاس سائٹ سے کپڑا بچا تھا ان کی میں نے پٹیاں کٹنگ کر لی کسی میں جوڑ بھی آئے لیکن آپ جانتے ہیں کہ جوڑ نظر نہیں آتے وہ سلائی میں ڈھک جاتے ہیں جی تو اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے زیپ لگائیں گے زیپ لگائیں گے تاکہ ہمیں کبر چڑھانے اور اتانے میں آسان ہی ہو جی تو میں نے یہ زیپ لگائی زیپ کو کھول لیا زیپ کھولائے کر کے میں نے جن سے پٹیاں بنائی تھی سائٹ کی لی تھی ڈھائی انچ کی تو اس پہ یہ کٹنگ کی لگائی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویلوٹ کا اچھا سلائی بڑی مشکل سے ہوتی ہے بار ٹائم یہ ٹاپ دیتی ہے اچھا اس کا جن سا سولوشن ہے وہ بھی میں آپ کو اسے شیئر کروں گی کہ اگر آپ کی جن سے مشین ہے وہ ٹاپ دے رہی ہو یعنی کہ ٹانکیں بڑے اٹھا رہی ہو سلائی نہ کر رہی ہو کپڑا کیونکہ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جسے مشین نہیں سلائی سلائی کرتی تو اس کا بھی سولوشن میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی ویڈیو کو اس کی بمت کر دیئیں گا فل وات کر دیئیں گا انشاءاللہ اس میں سے آپ کو بہت کارامہ جیزے ملیں گی جی تو اس طرح سے ہم نے سلائی مکمل کی اپنی ایک طرف کی اور جب ہماری زپ آ گئی تو ہم نے اتنے حصے پر روک کر اسے زپ کو اور بند کر دیا اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سلائی جب ہم نے لگائی تو زپ اور کپڑے کے درمیان کافی جگہ ہے کیونکہ اس کا پیر ذرا چوڑا تھا اس لیے سلائی کے تو ہم نے لگا لی کورنگ تو ہو گئی بھٹ کیا ہے کہ دنوں کے درمیان جگہ زیادہ ہے اب وہ جگہ ختم کرنے کے لیے میں نے کیا کیا کہ یہ پیر اتارا اور سنگل پیر لگایا یعنی کہ دو حصے ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مشین کے پاؤں سے پیر ہی کہا جاتا ہے پاؤں ہی کہا جاتا ہے تو اس کے ڈبل تھے میں نے یہ سنگل پیس پہ لگا دیا یہ میں نے پہلے ہی لگا لیتی بہت آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ایسا کیا کہ پہلے اس سے لگا کر آپ کو دکھایا کہ کیا فرق ہوگا اب آپ دیکھیں گا کہ جب میں اس سے سلائی لگا لوں گی تو اس کے بعد یہ دیکھیں کتنا فرق آیا کہ زیب جو انسی ہے وہ بالکل کپڑے کے ساتھ ہے اس میں زیادہ گیپ نہیں آیا تو جو بگنرس یہ سوچتے ہیں کہ یہ زیب میں جگہ کیسے بنا جائے تو وہ اس کا یہ حساب ہوتا ہے کہ آپ کو پیر چین کرنا پڑتا ہے جی تو میں نے زیب کے دونوں طرف لگا کر پھر یہ پیر دوبارہ سے اپنا سیٹنگ کیا یعنی کہ ڈبل والے لگایا باقی کی سلائی اس سے نہیں ہوگی جی تو اس کے بعد میں نے جنسی آگے کی پٹی تھی وہ اس کے ساتھ رکھ کر آٹی اچ کی جہاں سے زیب لگائی ہے کیونکہ یہ راؤنڈ آئی گی آپ جانتے ہیں تو میں نے اسی طریقے سے باقی کا جتنے حصے میں کیونکہ میرے پاس یہ کپڑا پیسیس کی صورت میں تھا پوری پٹی ایک نہیں تھی تو اس لیے میں نے ایک پیس پر جتنے میرے پاس صدر تھا اس میں زیب لگا لی ہے اب باقی کی مہنے دائی ریڈی کروں گے اچھا یہ جنسی میرے پاس تھا زیادہ ہو گیا تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس پہ ہمیں چاہیے ٹوٹل ڈھائی تو یہ ایکسٹرا کپڑا ہے ایکسٹرا کپڑا ہم جنسی کٹ کریں گے جنسی یہ میرے ہاتھ میں ہے یہ کپڑا جنسی ہے پوری ڈھائی اچھ کی پٹی ہے اب وہ ہم نے ڈھائی 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 ڈبل لگائی تو زاہی سی بات ہے ڈبل ہو گیا ہمارے پاس کپڑا تو میں نے وہ سینٹر میں رکھا بلکل زیب کے اوپر رکھا جیسا کہ آپ نے کٹ کر نشان دیکھا یہ وہ زیب کے اوپر رکھا اور اس طریقے سے سلائی لگا دی تاکہ جنسی پٹی کے سینٹر میں زیب ہونی چاہیے نہ ادھر نہ ادھر اب یہ دیکھیں یہ میں نے کھول کے بھی آپ کو چک کروا دوں اور یہاں سلائی بھی لگائیں گے تاکہ کپڑا جنسی ہے وہ دب جائے جنسی زیب ہے وہ بلکل سینٹر میں ہیں اب جنسی سائیڈ کا اضافی کپڑا ہے ہمارے پاس وہ ہم کٹ کر دیں گے اب آپ کہیں گے کہ اضافی کپڑا کیوں لیا گیا تھا وہ یوں لیا گیا تھا کہ میرے پاس پیسیس ہی اتنے اتنے تھے تو میں نے سوچا کہ پہلے میں سلائی لگا لوں اور آپ لوگوں کو بھی اچھے سے سمجھ آ جائے گی تو بعد میں کٹ کر دوں گی تو اس طریقے سے میں نے یہ پٹی جو اسی سائیڈ کی ہے وہ ریڈی کر لی اب جب سائیڈ کی پٹی ریڈی ہو گئی تو جنسی ہم نے گول کٹ کیا ہے کپڑا اسے ہم نے اٹھائیں گے اور یہ جنسی سائیڈ کی پٹی جنسی یہ پٹی ہے یہ اسے اٹیچ کریں گے یہ اس طریقے سے ایک حاصل میں یہ موبائل ہولڈ کیے وہ ہوں تو اس لئے تھوڑ اسے مشکل آ رہی ہے تو لیکن امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی اس چیز کی تو یہ ہم نے اب کپڑے کے جنسی گول کٹنگ تھی ہمارے کپڑے کی وہ اٹھائی اچھا شروع میں اسٹارٹنگ کی جنسی ہیں آپ دو ہنگل کپڑا سادھا چھوڑ کے پھر پٹی اسٹارٹ کریں گے جیسا کہ یہ اس میں آپ کو دکھایا گیا ہے کیونکہ جب ہماری یہ گولائی کمپلیٹ ہو گی سلائی کی تو ہم کیا کریں گے سیکنڈ طرف سے لاکر وہاں پر جوڑ اپنا سلائی لگائیں گے پٹی کی تاکہ پٹی کا جوڑ بھی تو آئے گا نا تو وہ ہم سیٹنگ کریں گے جیسا کہ اب یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں میں نے سلائی نہیں لگائی لیکن آگے سے سلائی سٹارٹ کر دی ہے میرے پاؤں میں تکلیف تھی اس لئے مجھے پاؤں سا سیدھا رکھنا پڑا سوریو اگر آپ کو وہ ناغوار گزرے تو اس کے لئے میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے کہ اس وقت میرے پاؤں میں بہت تکلیف تھی خیر اچھے یہ چلتے ہیں آگے ہم یہ دیکھیں کپڑا جن سا مشین ہے وہ نہیں پکڑ رہی تھی ٹاپ دے رہی تھی ٹانکے بڑے اٹھا رہی تھی تو اس کا میں نے کیا سولیشن نکالا کہ اس طرح سے آپ نے ٹیپ لینی ہے ٹیپ لے کر آپ نے پیر کے نیچے کی سائیڈ سے یہ نیچے کی طرح سائیڈ سے آپ چپکا دیں اسے اچھے سے اور سائیڈوں سے کٹ کر دیں بہت سے لوگ اخبار رکھتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں اچھے اس میں بہت زیادہ آپ کو خوائی زیادہ ہوتی ہے کام کام ہوتا ہے اتنی سارا ایک تو اخبار لیں اور کٹنگ کریں اور پھر وہ لگائیں تو پھر بہت اس میں نا مشکل سا جھنجھنجھٹ سا لگتا ہے اور اس سلائی بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی کی اچھی یہ ٹیپ لگانے کے بعد ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹیپ جنسی ہے آج ملی یہ آپ کو پسند آئے گی ابھی اس کے سلائی جب میں نے ٹیپ لگا دی اور اس کے بعد سلائی کی تو سلائی یقین کر رہی ہیں اتنی اچھی ہوئی کہ مزہ آگیا سلائی کا سلائی نے بہت مزہ دیا پھر تو خیر یہ میرے گلائی مکمل ہو گئی اور یہ دیکھیں جہاں سے زپ ہم نے جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا کام اب کیا کریں گے کہ یہاں تک ہم مکمل کر کے اس پر سلائی لگائیں گے با اضافی کپڑا کٹ کر دیں گے اور اس جوڑ کو آپ پس میں سلائی لگا دیں گے جب وہ میں نے سلائی لگا چکی تو یہ میرے پاس ایک لیس بھی کھر پر یہ پڑی تھی تو کپڑا پر یوز کی تھی یہ بچ گئی تھی سو میں نے اس پر اچھا اس کا جنسی ہے آپ نے سلائی ہے وہ باہر کی سائیڈ لگا نکاننی ہے یعنی کہ پٹے کی سائیڈ سلائی کا جنسی ہے نیچے کے کپڑے ہیں وہ اس کے اوپر نہیں آنے چاہیے لیس پر تو یہ میں نے جنسی راؤنڈ شیپ ہے اسی کے اوپر سائیڈ سائیڈ سے لگایا بلکل سلائی کے ساتھ ساتھ رکھ کر یہ جنسی میرے پاس لیس ہے یہ بہت سوفٹ بھی ہے تو اور سنگل ہے تو اس لیے یہ آئیزی لگ گئی اس کی گلائی میں مجھے کوئی پرابلم نہیں آئی کوئی کسی قسم کی کیونکہ جب بھی کوئی چیز آپ کو گلائی میں اگر لگانی ہو تو لیس لیتے ہوئے لیس کا انتخاب کرتے ہوئے ذرا اچھے سے سو سمجھ لیں کلچک والی بلکل سوفٹ ہونی چاہیے بھاریک ہونی چاہیے تاکہ وہ آپ کی مڑائی ڈھنائے میں کوئی فرق نہ ڈالے خیر اس کے بعد سیکنڈ جنسی پیس تھا اس کی بھی ہم نے اس لائی سٹارٹ کی جنسی نیچے والے یعنی کہ ہم نے اوپر والے پیس پر تو لیس بھی لگا دی اس کے بعد ہم نے اسے دوبارہ سے سٹارٹ کیا کام کے نیچے والا جنسی پیسے وہ جوڑیں گے اس سے جوڑنے سے پہلے میں نے زپ تھوڑی سی کھول دی تاکہ ہم جب اسے سیدھا کریں تو سیدھا کرنے میں ہمیں آسانی ہو جیسا کہ آپ میری ویڈیو میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ میں نے زپ کو پورا نہیں کھولا لیکن تھوڑا سا ہافت زپ میں نے کھول دی اور اس کے بعد سلائی لگائی ہوئی یہ دیکھیں آپ یا ہمیں آپ کو سلائی دکھانا چاہ رہی تھی کہ ٹیپ لگانے کے بعد سلائی دیکھیں کتنے مزے گیا یہ بلکل بھی اس نے پرابلم نہیں کی کپڑا سلائی کرنے میں یہ جنسا یہ میں نے اسی کی بات کر رہی تھی کہ اتنے سے جب ہم کھول رہیں گے اب کیونکہ زہر سی بات ہے چاروں طرف سے جب سل جائے گا تو یہ تو پیک ہو جائے گی تو ہم سیدھا کیسے کریں گے اب یہ دیکھیں میری یہ سل گئی ہے تو اس کے بعد میں نے یہ مکمل کھول کر اور یہاں سے اپنی کشن کور سیدھا کر لیا دیکھیں کتنا ایزی ہے اس کے بعد میں نے دوسری طرف بھی اسی طریقے سے لیس لگا لی تھی وہ اب میں نے اس لیے نہیں چیک کروائی کہ ویڈیو لانگ ہو جائے گی لیکن لگانے کا طریقہ میں لیس لگانے کا طریقہ آپ کو بتا چکی ہوں امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آپ کو کشن کورک بنانا بہت آسان ہو جائے گا میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا پھر ملیں گے کسی نیو ایکٹیویٹی کے ساتھ کسی نیو ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ